نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم في الحياة الدنيا وفي الاخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلًا مِّنَ غَفُورِ الرَّحِيمِ صدق اللہ العزیم فقال اللہ تبارک وتعالى فی کلامه ان اللہ ملائکته يصلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلوا عليه وسلم تسلیما مولا صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبك خیر الخلق کلهمی هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحبی معزز سامعین و ناظرین یہ ماہ محرم الحرام گزر رہا ہے اس کی آج چھے تاریخ ہے اور دنیا بھر میں شہزادہ گلگو کبار راکب دوش مصطفی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے دنیا بھر کی مسجدوں کے ممبر و محراب آپ کے ذکر خیر سے گونج رہے ہیں مسجدوں کے درو دیوار آپ کے نام نامی سے روشن ہو رہے ہیں مسلمانوں کے دل ان کی یاد سے معمور ہو رہے ہیں ایسے میں ہم بھی آپ کی بارگاہ میں تھوڑا سا خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں میں نے آئے بارکہ پڑی ہے ابھی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے چوبیسویں سپارے کے اندر سورہ فسلت کے اندر کہ ان اللہذین قالوا ربون اللہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے سم مستقاموا پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارا بروسہ رب پر ہے ہمارا پالنے والا ہمارا رب ہے انہیں پھر کسی کا ڈر نہ رہا انہیں پھر کسی بادشاہ کا خوف نہ رہا کسی ظالم جابر حکمران کی حکومت اور سلطنت اور فوج اور سپاہ پھر انہیں گھبرا نہ سکی ڈرا نہ سکی اس لیے فرمایا سم مستقاموا اس پر وہ ڈٹ گئے یہ وہی چیز ہے جو فرمایا قرآن پاک دوسری جگہ پر کہ لَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خُوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں انہیں دنیا کی کسی طاقت کا خوف دی رہتا انہیں بڑے سے بڑے ظالم و جابر کا خوف نہیں رہتا کلمہ حق کہنے سے وہ کسی میدان میں ذرہ برابر بھی لرستے نہیں ہیں اور گھبراتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ ڈٹ گئے تو کیا ہوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُوْ ان پر فرشتے رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں اللَّهَ تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُوْ تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے وَأَبْ شِرُو بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوْ عَدُونَ تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ساری آیت آگے چل رہی ہے یہ آیتیں پڑھو اور پھر امامِ عالی مقام کا کردار دیکھو کس طرح انہوں نے میدانِ کربلا میں جامِ شہدت نوش کیا ہے کہ سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الا حسین کہ سر دے دیا ہے مگر ظالم حاکم کے سامنے سر جھکایا نہیں ہے یہاں میں نے بھی ایک کلام لکھا ہے اس کے چند اشار میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ حکمِ کتابِ حق ہے موددت حسین کی لازم ہے مومنوں پہ محبت حسین کی قربان نامِ حق پہ کیا سارا خاندان قربان نامِ حق پہ کیا سارا خاندان بے مثل ہے جہاں میں سخاوت حسین کی کٹوا دو سر جھکاؤ نہ باطل کے سامنے سر کٹا دو لیکن باطل کے سامنے جھکاؤ نہیں جی کٹوا دو سر جھکاؤ نہ باطل کے سامنے پیغام دے رہی ہے شہادت حسین کی طیب درِ حسین سے جنت کی بھیق مانگ رب ہے حسینِ پاک کا جنت حسین کی یہ میرا لکھا ہوا کلام ہے تو عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں پڑھو ایک طرف اور ایک طرف کردارِ امامِ عالی مقام دیکھو شہادتِ امامِ حسین دیکھو واقعِ کربلا دیکھو تو مجھے یوں لگتا ہے میرے دوستو کہ لوگ تو کاغذ کے اوپر کلم کے ساتھ تفسیر لکھتے ہیں مگر امامِ عالی مقام نے صفحہِ کربلا پر خونِ شہادت کے ساتھ قرآن کی تفسیر لکھی ہے قرآن کی آیتوں کی تفسیر آپ نے سیاہی سے نہیں اپنے خونِ شہادت کے ساتھ لکھی ہے اور بتایا ہے یہ ہے اہلِ حق کا طریقہ کہ کس طرح وہ ڈٹتے ہیں کس طرح وہ ظالموں کے سامنے کلمہِ حق کہتے ہیں یہ شان ہوتی ہے مجاہدوں کی یہ شان ہوتی ہے جانبازوں کی یہ شان ہوتی ہے اللہ کے دوستوں کی یہ ہے امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں میں سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتاؤ میں شیعہ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں میں دنیا بھر کے شیعہوں سے سوال کر رہا ہوں شیعہوں کے ہر مولوی سے سوال کر رہا ہوں شیعہوں کے ہر ذاکر سے سوال کر رہا ہوں شیعہوں کے ہر مجتحد سے سوال کر رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ اہلِ بیتِ اطحار نے مولا علی المرتضی نے امامِ حسن نے حضرتِ امامِ حسین نے دیگر تمام اہلِ بیت نے جن میں حضرتِ جعفرِ تیار کے سابزادِ حضرتِ عبداللہ بن جعفرِ تیار بھی شامل ہیں جن کے دو بیٹے عونو محمد رضی اللہ عنہما کربلا میں شہید ہوئے ہیں یہ سارے لوگ کیا ان لوگوں نے حضرتِ صدیقِ اکبر کے خلاف بھی اس طرح آواز اٹھائی تھی جس طرح انہوں نے یزید کے خلاف اٹھائی ہے کیا تمام اہلِ بیتِ اطحار نے فاروقِ عاظم کے خلاف بھی یہ آواز اٹھائی تھی کیا ان تمام اہلِ بیتِ اطحار نے اس پورے خاندانِ رسالت نے اس پورے کمبہِ مصطفیٰ نے ان تمام نفوسِ قدسیہ نے کیا حضرتِ امیرِ محاویہ کے خلاف بھی اس طرح آواز اٹھائی تھی تو میں حضرت امیرِ محاویہ کو ابھی میں ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ وہ بات پھر لمبی ہو جائے گی میں تین خلافہِ راشدین کی بات کرتا ہوں اگرچہ امیرِ محاویہ کے بھی بیعت کی امامِ حسن نے بھی بیعت کی حضرت امامِ حسین نے بھی بیعت کی یعنی وہی امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے سامنے تو سر نہیں جھکا تھے لیکن حضرت امیرِ محاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے ہیں اور سلانہ وظائف بھی قبول کرتے ہیں کتابیں بھری پڑی ہوئیں ہماری بھی اہلِ تشعیوں کی بھی چلو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیرِ محاویہ کے قصے کو ایک طرف رکھو ہمیں یہ جواب دو کہ ان سارے لوگوں نے تمام اہلِ بیعتِ اتحار نے کیا خلفاءِ راشدین کا ساتھ دیا ہے کہ نہیں دیا ان کی بیعت کی ہے یا نہیں کی ان کے ساتھ پوری معاونت پورا تعاون اور پوری ہمدردی اور پورا ساتھ ان لوگوں نے دیا ہے کہ نہیں دیا اللہ اکبر تو نا یقین آئے تو یہ نحج البلاغہ دیکھ لو یہ اہلِ تشعیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے سید رضی اس کے بارے میں اتنا گمان ہے شیعہ لوگوں کا کہ کہتے ہیں تحت کلام اللہ و فوق کلام الخلق یہ خدا کے کلام سے کم تر ہے اور ساری مخلوق کے کلام سے بر تر ہے یہ حضرت علی کے خطبات ہیں حضرت علی شیعہ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات ہیں آپ کے ملفوظات ہیں آپ کی کہی ہوئی باتیں ہیں آپ کی لکھی ہوئی باتیں ہیں ان سب کو کٹھا کر کے یہ کتاب بنائی گئی ہے حضرت مولا علی المرتضی شیعہ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خطبہ نمبر دو سو اٹھائیس یہ میرے ہاتھ میں ہے اس کا صفحہ نمبر پانچ سو پانچ ہے نحج البلاغہ صفحہ نمبر فائیو زیرو فائیو اور آپ کا خطبہ مولا علی المرتضی کا ٹو ہنڈر ٹوئنٹی ایٹ آپ حضرت فاروق عظم کو دعا دے رہے ہیں جناب فاروق عظم کے حق میں دعا خیر فرما رہے ہیں اللہ بلاد فلان کہ خدا فلان کے شہروں کو برکت اتا فرمائے فلان یہاں شیعہ لوگ ذرا تھوڑا سا بات گول کر گئے ہیں اللہ بلاد فلان فلان کا لفظ بول گئے ہیں حضرت عمر کا نام نہیں لیا لیکن نیچے آشیہ کے اندر لکھا ہوا ہے والخلیفة الثانی عمر عبدالخطاب اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ دوسرے خلیفہ عمر عبدالخطاب کی بات کر رہے ہیں یہ آشیہ میں لکھا ہوا ہے نحج البلاغہ کے آشیہ میں کہتے ہیں حضرت مولا علی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی حضرت عمر کے شہروں کو برکت اتا فرمائے فقد قووم الابدا انہوں نے ہر کجی کو دور کر دیا وداول عمدا ہر بیماری کا علاج کر دیا خلف الفتنت سب فتنے فرو کر دیئے وعقام سنت انہوں نے سنت کو قائم کر دیا سبحان اللہ یہ حیدر کررار فرما رہے ہیں حضرت فاروق عظم کی تعریف کرتے ہوئے کہ خلف الفتنت فتنے فرو کر دیئے وعقام سنت اور سنت کو قائم کر دیا ذہب نقی السعوب سبحان اللہ دنیا سے گئے تو اپنا دامن صاف لے کر گئے ذہبہ دنیا سے گئے نقی السعوب اپنا دامن صاف لے کر گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دامن میں اگر کسی کو دھبہ نظر آتا ہے نا تو اپنی آنکھوں کا علاج کروائے حضرت علی کو تو ان کا دامن صاف نظر آ رہے ہیں ایدر کرار کی نگاہوں سے دیکھو تو فاروق عظم کا دامن صاف ہے کوئی دھبہ نہیں ہے لیکن لوگوں کو تو بے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر کوئی بغض کی آنکھ پہنی ہوئی ہے انہوں نے کوئی حسد کی آنکھ پہنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چاند چڑھا تو ایک تھی یہ چوڑی اس کے ہاتھ کو گندگی لگی ہوئی تھی جی تو سارے کہتے ہیں سبحان اللہ کیسا پیارا چاند ہے اس کے اپنے ہاتھ کو گندگی لگی ہوئی تھی وہ ناک پہ انگلی رکھتی ہے آہ سونا تھے بڑا ہے پر بو آ رہی تو لوگوں نے دیکھا اس کے ہاتھ پہ گندگی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا بدبختے اپنا ہاتھ صاف کر جی چاند کے اندر بدبو کیسے آ گئی تیرا اپنا ہاتھ گندہ ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نحج البلاغہ میں مولا علی شیر خدا تو فرما رہے ہیں کہ زہبہ نقی صوبی وہ تو پاک دامن دنیا سے تشریف لے گئے تو میں پوچھتا ہوں کربلا کے حوالے سے کہ وہی اہلِ بیعتِ اطہار جو کربلا میں جانے قربان کر دیتے ہیں لیکن یزید کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں ان لوگوں نے جنابِ صدیقِ اکبر کا ساتھ کیوں دیا ان لوگوں نے فاروقِ عظم کا ساتھ کیوں دیا ان لوگوں نے حضرتِ عثمانِ غری کا ساتھ کیوں دیا ان کا ساتھ دینا اور کربلا میں ان سر نہ جھکانا یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے واقع ہے کربلا اپنی ذات میں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ابو بکرِ صدیق بھی برحق ہے عمرِ فاروق بھی حق ہے حضرتِ عثمانِ غنی بھی حق ہے بولا علی شیرِ خدا بھی حق ہے یہ ساروں خلفاءِ راشدین حق ہیں یہ چار یعنانِ مصطفیٰ برحق ہیں اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہِ تحقیق حق چار یار اس لیے کہ یہ چاروں یار ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حق ہیں کہ ان سے بہتر کوئی یار اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا ہی نہیں فرمایا ہے یہ ہے آج کی گفتگو کا ہمارا مقصد دوستو اور یہاں ایک اور بات بھی چلتے ہوئے کہہ دوں کہ شیعہ لوگوں کا ایک بہانہ ہے جب ان سے کہا جاتے ہیں نا کہ اہلِ بیعت نے حضرتِ عبو بکر صدی کی بیعت کیوں کی حضرتِ علی المرتضیٰ نے تمام اہلِ بیعت نے جنابِ عبو بکر کی بیعت کیوں کی عثمانِ غنی کی بیعت کیوں کی عمرِ فاروق کی بیعت کیوں کی تو کہتے ہیں جی انہوں نے تقیہ کیا تھا تقیہ تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان بچانے کے لیے کوئی ایسا کام کر دینا کہ جان بچالو چھپا دینا تو اپنے دین کو چھپانا اپنے اپنے عقیدے کو چھپانا اور اس کے خلاف حرکت کرنا اس کو کہتے ہیں تقیہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے تقیہ کیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے بیعت کر لی تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے مجھے بتاؤ حضرتِ علی شیرِ خدا کے بیٹے ہیں امامِ حسین حضرتِ امامِ عالی مقام میں جو استقامت آئی ان کے اندر جو جذبہ آیا ان کے اندر جو طاقت آئی حق کے سم نے یعنی باطل کے سم نے ڈٹنے کی جو ان کو جرت نصیب ہوئی یہ سارا سبق علی المرتضی کا پڑھایا ہوا تھا کیونکہ بیٹوں کے اندر جو کمال آتا ہے وہ والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے جب باپ علی المرتضی جیسا ہو تو پھر بیٹا بھی امامِ حسین جیسا ہوتا ہے جیسا درخت ہو ویسا پھل لگتا ہے تو آپ خود ہی سوچو شیعہ لوگوں سوچو میں دنیا کے ہر شیعہ سے کہہ رہا ہوں مجھے جواب دو اس بات کا اگر امامِ علی مقام کی جرت اور بہادری کا یہ عالم ہے تو ان کے والدِ گنامی مولا علی شیعہ خدا کی جرت کا کیا عالم ہوگا جی اگر حسین پتی ہے تو علی پھول ہے اگر حسین ایک ستارہ ہے تو علی پورا آسمان ہے اگر حسین ایک ورک ہے تو مولا علی پوری کتاب ہے جب پتی کا یہ عالم ہے کہ سارا کمبہ قربان کر دیتے ہیں لیکن باطل کے آگے جھکتے نہیں ہیں تو پھر جو سراپا استقامت ہے وہ جو خدا کا شیعر ہے دلائن آف اللہ جو خدا کا شیعر ہے پھر اس کی جرت کا اور اس کی بہادری کا عالم کیا ہوگا حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا علم ساری دنیا پہ تقسیم کر دیا جائے تو کوئی جاہل نہ رہ جائے اگر میری بہادری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو کوئی بزدل نہ رہ جائے یہ شان ہے حضر کررار کی تو خود سوچو میں بار بار کہتا ہوں شیعہ لوگوں سے کہ واقعہ کربلا تو بڑا رو رو کے بیان کرتے ہو کبھی اس کے سبق پر بھی غور کیا ہے تم نے کہ اہلِ بیعتِ اطحار نے جانے دی ہیں لیکن یزید کے سامنے نہیں جھکے ہیں تو یہی سارے اہلِ بیعتِ اطحار حضرتِ صدیق کے ساتھ کیوں کھڑے تھے حضرتِ فاروقِ عاظم کے ساتھ کیوں کھڑے تھے حضرتِ عثمانِ غنی کے ساتھ کیوں کھڑے تھے نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ کھڑے تھے ان کا بھرپور تعاون کرتے تھے اور میں پہلے ایک کلپ بنا چکا ہوں کہ حضرتِ عمرِ فاروقِ عاظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا وہاں سے جو مالِ غنیمت آیا اس میں یزد جرد بادشاہ کی بیٹی آئی حضرتِ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ حضرتِ امامِ عالی مقام کے عقد میں آئیں تو یہ سنت تھی اس بات کی کہ حضرتِ عمر بھی حق ہیں ان کی خلافت بھی حق ہے ان کا جہاد بھی برحق ہے اور اس سے ملنے والا مال بھی برحق ہے اور ان کا نکاح بھی برحق ہے آگے اور آگے سارے امام جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ یادگارِ فاروقِ عاظم میں سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہنے کو بہت کچھ ہے میرے پاس کہ تقیہ کو یہ سمجھتے کیا ہیں ابھی میں نے اس پر کوئی حوالہ نہیں پیش کی حالانکہ میں کتابیں اٹھا کر لیا ہوں لیکن بہت ہی ویری بریف میسج چونکہ دینا مقصود ہے انہی باتوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضاء قائم ہو سکتی ہے اور اگر ہم اسی طرح جھگڑتے رہیں گے تو دشمن فائدہ اٹھاتا رہے گا دشمنان اسلام کو فائدہ ہوتا رہے گا اگر ہم آپس میں اس طرح لڑیں اور جھگڑیں لیکن کیا کریں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ایسی بدگمانیاں پیدا کر دی ہیں کہ مسلمان آپس میں سر اپنا دست و گریبان ہو گئے ہیں تو رب العزت ہمیں دین پر استقامت اتا فرمائے وآخر داوانا للحمدللہ رب العالمين